دوسری چیز کہ ہمارے بچے ہمارے افعال میں اور ہمارے اقوال میں تضاد دیکھتے ہیں تضاد مطلب ابو کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں امی کہتی کچھ اور ہیں کرتی کچھ اور ہیں تو وہ جب ٹکراؤ دیکھتے ہیں تو ان کی نگاہوں میں ماباپ کی باتوں کی وقعت ختم ہو جاتی بے حیثیت ہو جاتی ان کی باتیں جب ایک مرتبہ ماباپ کی باتیں بے حیثیت ہو جائیں تو اور کن تربیت کرے گا کس کی باتیں وہ قبول کریں گے ایک باپ کہتا ہے کہ آفید جی میرے بیٹے کو سمجھائی وہ سگریٹ پینے لگا ہے اسے بارہ سال کا ہے سگریٹ پیتا ہے تمباکو کھاتا ہے مجھے ٹینشن ہو رہا ہے کہ وہ بڑا ہوگا تو اسے کینسر نہ ہو جائے انتہائی خطرناک بیماری مادمی مبتلا ہوتا ہے ان چیزوں کے استعمال میں تو مجھے فکر ہو رہی ہے تو یہ بات جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کے موہ میں بھی اتنی گنجائش نہیں رہتی ہے کہ وہ اچھے سے بات کر سکے خود موہ میں بھرا ہوا ہے گھٹکا گوہ جو بھی کھا رہا ہے موہ اس کا بھرا ہوا ہے اور شکایت کر رہا ہے آپ جیسے کہ میرے بچے کو سمجھا دیتی یہ چیزیں نہ کھائیں تو یہ ہے تناقض جس چیز سے بیٹے کو روک رہے ہو بیٹا دیکھ رہا ہے میرا باپ تو اس پر مکمل کاربند ہے جس چیز سے منع کر رہے ہو بیٹا دیکھ رہا ہے کہ نہیں اگر یہ بوری چیز ہوتی تو اببو کیوں کرتے تو ایسے ماحول کے اندر بچے ماباپ کے نافرمان بن جاتے ہیں اور نافرمانی کے سبب خود ماباپ ہوتے ہیں ماباپ ہوتے ہیں